اس مووی کی سٹائیڈنگ میں ہم چار لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہتیار لے کے گھر کی طرف کو بڑھ رہی ہوتے ہیں تب ہی ہم ایک چھوٹی لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام وین ہوتا ہے جو اپنے گھر کی طرف ان چار لوگوں کو آتا ہوا دیکھ کر اپنے گھر کا دواجہ بند کر کے اپنے دونوں ڈیٹ کے پاس ان کو بتانے کے لئے بھاگ کر جاتی ہے اور پھر تب ہی ہم وین کے دونوں ڈیٹ کو دیکھتے ہیں جن کا نام ایرک اور انڈریو ہے اور یہ دونوں ایک گے کپل ہوتے ہیں اور وین ان کی گود لی ہوئی بچی ہوتی ہے پھر تب ہی ہم وین کو دیکھتے ہیں جو اپنے دونوں ڈیٹ کو بتاتی ہے کہ چار لوگ ہمارے گھر کے طرف ہتیار لے کر آ رہے ہیں اور وین کی بات سن کر انڈریو اور ایرک گھبرا جاتے ہیں تب ہی انڈریو کہتا ہے میرے پاس گن ہے لیکن وہ بہار کار میں ہے اور ابھی ہم گھر کے باہر نہیں جا سکتے ہیں اور انڈریو کا اتنا کہتے ہی ان کے گھر کا مین ڈور نوک ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور پھر تب ہی گھر کے باہر سے ایک آدمی کی آواز آتی ہے جو ایرک اور انڈریو سے کہتا ہے میں اور میرے دوست یہاں پہلی بار آئے ہیں بہت سے لوگ کی جان بچانے کے لیے لیکن یہ سب ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں تمہاری ضرورت ہے اس لیے تم گھبراو مت اور دروازہ کھول دو تاکہ ہم اندر آ کر تم کو سب صحیح سے سمجھا سکے اور آرام سے بات کر سکے پھر اس کے بعد ہم انڈریو کو دیکھتے ہیں جو ان لوگ کی بات سننے کے بعد پولیس کو کال لگاتا ہے لیکن تب ہی بہار کھڑے آدمی سے انڈریو کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ٹیلی فون کی لائن کائٹ دی ہے اور پھر اس کے بعد انڈریو اپنے موبائل سے کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انڈریو لوگ کا گھر سہری علاقے سے دور ہونے کے اس سے ان کے ایریا میں نیٹ رنگ نہ ہونے کے کارن وہ کال نہیں کر پاتا ہے تب ہی بہار سے وہ آدمی دوبارہ ان سے گھر کے اندر آنے کی ریکویسٹ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے دیکھو ہم تمہارے دوست نہیں ہیں ہمیں اپنا دوست ہی سمجھو تب ہی وین کہتی ہے تم دوست ہو تو تمہارے پاس ہتھیار کیوں ہے تب ہی بہار سے وہ آدمی کہتا ہے یہ کوئی ہتھیار نہیں ہے یہ ایک ٹول ہے اور اتنا کہتے ہی وہ بہار کھڑا سخص کہتا ہے یہ آخری موقع ہے دروازہ کھولنے کا ونہ اس کے بعد میں یہ دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا اور پھر تب ہی ہم انڈریو اور ایرک کو دیکھتے ہیں جو بہار والے آدمی کے بار بار کہنے پر بھی اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولتے ہیں جس کے بعد وہ چاروں لوگ گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور انڈریو اور ایرک ان لوگ کو گھر کے اندر گھستا ہوا دیکھ کر اپنے گھر کے کھڑکیاں اور دروازہ پر کچھ سمان رکھ دیتے ہیں لیکن وہ چاروں لوگ پھر بھی جیسے دیسے کر کے روم کے اندر گھسنے کے لیے روم کی کھڑکیاں توڑنے لگتے ہیں تب ہی ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو روم کے اندر پہنچ کر انڈریو ایرک سے کہتی ہے پلیز گھبراو مت ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تب ہی ہم ایرک کو دیکھتے ہیں جو اس لڑکی کی بات سن کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس سے لڑنے لگ جاتا ہے اور لڑائے کے دران ایرک کے سر پر گہری چوڑ لگ جاتی ہے اور وہ بھیہوز ہو جاتا ہے اور فی اس کے بعد وہاں ایک اور آدمی آتا ہے جس سے انڈریو کی فائٹ ہوتی ہے اور فائٹ کے دوران انڈریو اس آدمی کو جکمی کر کے اس کو پیٹتا رہتا ہے اور فی تب ہی ایک اور آدمی گھر کے دروازے کو توڑ کر اندر گھج جاتا ہے اور وین کو اپنی گودی میں اٹھا لیتا ہے اور انڈریو سے سانت ہونے کو کہتا ہے تب ہی انڈریو وین کو بچانے کے لیے رک جاتا ہے اور فیس کے بعد ہم انڈریو کے موم ڈیٹ کو دیکھتے ہیں جو ایرک اور انڈریو سے مل کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گائز یہ سب ایرک کی پچھلی یادیں ہوتی ہیں جو وہ حس میں آتے ہی سوچتا ہے اور فیس کے بعد ایرک اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ خود کو اور انڈریو کو کرسی میں بدا ہوا دیکھتا ہے اور فیس کے بعد ہم ان چاروں لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ایرک اینڈریو اور وین کو اپنے وہاں آنے کی وجہ بتانے سے پہلے وہ چاروں اپنے اپنے بارے میں ایک ایک کر کے ان کو بتاتے ہیں جس میں سب سے پہلے ایک لڑکی آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس کا نام سبرینا ہے اور وہ ایک نرس ہے اور اس کی وین کی طرح ایک سودیلی بہن بھی ہے اور فیس کے بعد دوسری لڑکی آتی ہے اور وہ بتاتی ہے میرا نام ایڈرین ہے اور میں ایک کوک ہوں پھر اس کے بعد ہم دوسرے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام لینرڈ ہوتا ہے جو کی ایک ٹیجر ہونے کے ساتھ ایک بار ٹینڈر بھی ہے پھر اس کے بعد ہم ان چاروں لوگ کے گروپ کے لاشٹ آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ریڈ مونڈ ہے جو ایک گیس کمپنی میں کام کرتا ہے اور پھر سبھی لوگ کے انٹرو دینے کے بعد لینرڈ، اینڈریو، ایرک اور وین کو ان چاروں کی وہاں آنے کی وجہ بتاتا ہے تب ہی لینرڈ بتاتا ہے کہ ہم چاروں لوگ یہاں ایک سیم ویجن کی وجہ سے ہیں جو ہم چاروں نے دیکھا ہے اور ہم نے اپنے ویجن میں پرثیوی کا انتو ہوتا ہوا دیکھا ہے جس میں ہم نے بھکم، سنامی اور مہاواری سے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھا ہے اسی لئے ہم چاروں لوگ تمہارے پاس یہاں آئے ہیں کیونکہ ہم یہ تم تینوں کے بینہ نہیں کر سکتے ہیں اور اس ہونے والے ویناس کو روکنے کے لئے ہم ساتوں لوگوں کو چنا گیا ہے اور ہم چار لوگوں سے تم تین ہی خاص ہو کیونکہ تم تین ہی ہو جو اس ویناس کو روک سکتے ہو اس لئے تمہیں فیصلہ لینا ہوگا اور اگر تم فیصلہ نہیں لوگے تو ہم چاروں لوگ اگک کر کے مر جائیں گے اور ہم میں سے کسی ایک کے مرتے ہی پرثیوی پر کہہر برسے گا اور تمہیں تھوڑی دیر کا سمیں مل جائے گا جس سے تم تینوں فیصلہ کر سکو کسی ایک کی قربانی دے کر پردھوی کو اس ویناس سے بچانے کی اس لئے اگر پردھوی کا ویناس ہمارے بلیدان پر ٹھکا ہوتا تو ہم یہاں کبھی نہیں آتے اور ہم چاروں بھی اس ویجن کی وجہ سے ہی ملے ہیں ورنہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہیں میں جانتا ہوں تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہو رہا ہوگا ہم چاروں کو بھی نہیں ہوا تھا لیکن پھر جب ہم چاروں ملے تو ہم سب کچھ سمجھ گئے اس لئے اب مجھے پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس لئے تم ہمارا وشواس کرو ہمیں جو ویجن دکھایا گئے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں میں سرواد میں تم سے اس بارے میں آرام سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اس لئے ہمیں یہ جبردستی کا راستہ اپنانا پڑا اور میں امید کرتا ہوں کہ تم تینوں اب سمجھ گئے ہوگے ہم چاروں یہاں کیوں آئے ہیں اس لئے کیا تم تینوں میں سے کوئی قربانی دینے کے لئے تیار ہے تب ہی انڈریو کہتا ہے بلکل بھی نہیں سن کی پاگل کہیں کہ تب ہی لینرڈ کہتا ہے تمہارے ہر ایک نا کے بدلے انسانیت کو سجا ملے گی اور اتنا کہتے ہی لینرڈ ایریک وین اور انڈریو سے دوبارہ فیصلہ لینے کو کہتا ہے لیکن وہ تینوں پھر سے منع کر دیتے ہیں تب ہی لینرڈ کہتا ہے تم کیا پوری پرتھوی کا ویناس دیکھنا چاہتے ہو تم تینوں کے سامنے پوری دنیا کا ویناس ہو جائے گا لیکن تم تینوں کو کچھ نہیں ہوگا تم تینوں بچ جاؤگے انانت کال کے لئے کیا تم پرتھوی کے سبھی انسانوں کی جندگی کا سودا خود کی جندگی سے کرنا چاہتے ہو اس لئے میں دوبارہ پوچھتا ہوں کیا تم قربانی دینے کے لئے تیار ہو لیکن انڈریو دوبارہ منع کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم ان سبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو انڈریو کے منع کرنے پر اپنا ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تب ہی انڈریو کو لگتا ہے کہ وہ انہیں مارنے آ رہے ہیں لیکن تب ہی انڈریو ریڈمن کو اپنا ہتھیار نیچے رکھتا ہوا دیکھتا ہے تب ہی ریڈمن ہتھیار نیچے رکھ کر ایرک سے کہتا ہے اب چاہے جو بھی ہو تم اپنی نظر مجھ پر ہی رکھنا اور اتنا کہتے ہی ریڈمن اپنا فیس سپیت کپڑے سے ڈھگ لیتا ہے جس کے بعد ایرک کو روشنے میں کچھ دکھائی دیتا ہے اور ایرک کے اتنا دیکھتے ہی لینرڈ اور سبرینہ آگے آتے ہیں اور ریڈمن کو مار دیتے ہیں اور ریڈمن کے مرتے ہی ایرک اپنے پرانے پل یاد کرتا ہے جب انڈریو اور ایرک نے وین کو گود لیا تھا پھر اس کے بعد ہم لینرڈ اور ایڈرین کو دیکھتے ہیں جو ریڈمن کو روم کے باہر لے جانے کے بعد لینرڈ ایرک اور ایرک کو ان کی بات پر یقین کروانے کے لیے ٹی وی آن کر کے ان کو نیوز دکھاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سبھی لوگ ٹی وی میں جیسا لینرڈ نے اپنے ویجن میں دیکھا ہوا ان کو بتایا تھا وہی سب دیکھتے ہیں کہ ایک بھینکر سنامی کے قارن لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح سے مرتا ہوا دیکھ کر سبرینہ اور ایڈرین لینرڈ سے کہتے ہیں ہم نے یہی سب اپنی ویجن میں دیکھا تھا تب ہی سبرینہ اور ایڈرین کی بات سن کر اینڈریو لینرڈ سے کہتا ہے تم یہی سب دکھانا چاہتے تھے تب ہی لینرڈ کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا اگر تم بلیدان کے لیے کسی ایک کو نہیں چنو گے تو انجام بورا ہوگا اور دیکھو ریڈمن کے مرتے ہی ویناس کا کہر شروع ہو گیا ہے پھر تب ہی ہم ایرک کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیتے کل کے بارے میں پھر سے سوستا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ اینڈریو اور وین کے ساتھ اپنی کار میں ان تینوں کا فیوریٹ سانگ سنتے ہوئے اپنے نئے خریدے ہوئے گھر والی لوکیشن پر پہنچ کر وہ تینوں طلاب میں نہ رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لینرڈ کو دیکھتے ہیں جو ایرک اینڈریو وین میں سے کسی ایک کے بلیدان کے لیے ان سے دوبارہ پوچھتا ہے لیکن تب ہی اینڈریو کہتا ہے دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے لاکھوں کروڑوں لوگ مرتے ہیں تو مر جائے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لیے میرا جواب پہلے کی طرح ابھی بھی نہ ہے اور اینڈریو کے اتنا کہتے ہی ایڈرین کہتی ہے میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا تھا لیکن میں تمہیں بتا دوں میں سادھی صدا ہوں اور میرا ایک بچہ بھی ہے اور اگلا نمبر میرا ہے اور میں اپنے بچے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں اس لیے پلیس میں تم سے بھیگ مانگتی ہوں ایک بار اور سوچ لو تب ہی ایڈرین کہتا ہے تمہیں خود کا بلیدان دینے کی ضرورت نہیں ہے تم یہاں سے اپنے بچے کے پاس جا سکتی ہو یہ سب جھوٹ ہے اس پہ یقین مت کرو تب ہی ایڈرین کہتی ہے تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو یہ سب کچھ تب تک چلتا رہے گا جب تک تم تینوں میں سے کوئی ایک بلیدان نہیں دے دیتا تب ہی ایڈرین کی بات سننے کے بعد ایڈرین سے کہتا ہے ایرک کو بھڑکاؤ مادہ میرا فیصلہ ہی اس کا فیصلہ ہوگا اور ہمارا جواب پھر سے نہ ہے اور پھر ایڈرین کی بات سننے کے بعد ایڈرین خود کی قربانی دینے کے لیے اپنا فیس وائٹ کپڑے سے ڈھگ لیتی ہے جس کے بعد سبرین اور لینر ایڈرین کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد لینر ایڈرین کی بارڈری کو اٹھا کر روم میں رکھ کر اینڈرین سے کہتا ہے تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں آیا نا اب دیکھنا ایڈرین کے مرتے ہی پرتوی پر ویناس کا دوسرا آتنگ شروع ہو جائے گا اور اتنا کہتے ہی لینر ٹی وی آن کر کے سبھی کے ساتھ نیوز دیکھتا ہے تب ہی وہ سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ایڈرین کے مرتے ہی سبھی لوگ بہن کر مہاواری کے کارن مرنے لگتے ہیں پھر تب ہی ہم ایڈرین کو دیکھتے ہیں جو یہ سب دیکھنے کے بعد سبھی کو بتاتا ہے کہ اس نے لینرٹ کے پیچھے سیسے میں ریڈمن کے مرنے سے پہلے کسی کی پرچھائی دیکھی تھی تب ہی ایڈرین کی بات سنکا اینڈرین کو یاد آتا ہے کہ سالوں پہلے ایک بار میں اینڈرین کے سر میں جس نے بوتل سے مارا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ ریڈمن تھا اور ریڈمن کا اصلی نام او بینن ہے اس لئے میں ثابت کر سکتا ہو کہ تمہارا ویڈن جھوٹا ہے اس لئے تم بہار جاؤ اور اس کے پاکٹ میں اس کی آئیڈی میں دیکھو تمہیں اس کا نام پتا چل جائے گا تب ہی لینرٹ اینڈیو سے کہتا ہے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بھلے ہی اس کا نام جو بھی ہو ویڈن ہم سب نے دیکھے ہیں تب ہی ہم وین کو دیکھتے ہیں جو ایرک کو چھپکے سے چاکو دے کر ایک روم میں جا کر جو جو سے چلانے لگتی ہے تاکہ وہ لینرٹ اور سبرینا کا دھیان بھٹکا کر ایرک کو رسی کاٹنے کا موقع دلا سکے تب ہی ہم لینرٹ کو دیکھتے ہیں جو وین کو چھپ کرانے کے لئے اس کے پاس آتا ہے پھر اس کے بعد ہم ایرک کو دیکھتے ہیں جو اپنی رسی کاٹ کر سبرینا پر حملہ کر دیتا ہے تب ہی ہم اینڈیو کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنی ہاتھ کھول کر اپنی گن لینے کے لیے گھر کے بہا جا کر اپنی کار میں گھس کر کار کو لوگ کر کے اپنی گن میں گولی بھرنے لگتا ہے لیکن تب ہی سبرینا وہاں آ جاتی ہے اور کار کا سیسا توڑ کر اینڈیو کو جکمی کر کے اس کو سانتی سے گھر کے اندر چلنے ہو کہتی ہے لیکن تب ہی اینڈیو اپنی گن میں گولی بھر لیتا ہے اور سبرینا پر گن تان کر اس کو بھاگنے ہو کہتا ہے جس کے بعد سبرینا وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور فیس کے بعد انڈریو گھر کے اندر جا کر لینرٹ پر گن تان دیتا ہے اور اس کو ایرک سے دور ہونے کو کہتا ہے تب ہی لینرٹ کہتا ہے تم لوگ سید اس لیے چونے گئے ہو کیونکہ تمہاری فیملی کا ایک دوسرے کے لیے پیار سچا ہے تب ہی انڈریو کہتا ہے اور مجھے تیری خوبڑی کھولنے کے لیے چونا گیا ہے اس لیے اپنا ہتیار فیک کر ایرک سے دور ہو جاؤ تب ہی ہم سبرینہ کو دیکھتے ہیں جو انڈریو کو روکنے کے لیے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آتی ہے لیکن تب ہی انڈریو سبرینہ پر گولی چلا کر اس کو مار دیتا ہے اور سبرینہ کے مرتے ہی ایرک وہی پل یاد کرتا ہے جب ریڈمنڈ نے انڈریو کے سر پر حملہ کیا تھا پھر اس کے بعد ہم لینرٹ کو دیکھتے ہیں جو سبرینہ کو اپنے ویپن سے کٹ کر اس کی باڈی کو دوسرے روم میں لے جاتا ہے تب ہی انڈریو بھی گھر کے بہا جا کر ریڈمنڈ کی جیب سے اس کی آئی ڈی نکال کر اس کا نام دیکھتا ہے اور گھر کے اندر جا کر لینرٹ پر گن تان کر ریڈمنڈ کی آئی ڈی لینرٹ کی طرف فیک کر اس سے کہتا ہے اس کا نام وہ بینن تھا اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم سب لوگ غلط تھے اور تمہارے وہ ویزن بھی اور اب میں یہاں سے اپنی فیملی کے ساتھ نکل جاؤں گا اور اتنا کہتے ہی انڈریو لینرٹ کو باتروم میں بند کر کے ایرک سے کہتا ہے ہمارے گاڑی کے ٹیئر پنچر ہے اس لیے ہم لوگ ان کی گاڑی دھون کر یہاں سے نکل جائیں گے اور اتنا کہتے ہی وہ لوگ وہاں سے جائی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کو باتروم کے اندر سے سیسے ٹوٹنے کی آواز سے لگتا ہے کہ لینرٹ وہاں سے باہر نکل گیا ہے اس لیے انڈریو لینرٹ کو دیکھنے کے لیے باتروم کا ڈول خور کا اندر دیکھتا ہے تو اس کو لینرٹ اندر نہیں دیکھتا ہے تب ہی انڈریو سمجھ جاتا ہے کہ لینرٹ باتروم کے اندر پردوں کے پیچھے چھپا ہے کیونکہ کسی آدمی کے باہر نکلنے کے لیے باتروم کی کھڑکی بہت چھوٹی ہوتی ہے اس لیے انڈریو پردے میں ایک گولی چلا کر پردہ ہٹا کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی لینرٹ انڈریو کو پکڑ کر اس سے گن چھین کر ان لوگ کو باتروم سے باہر نکال کر روم میں بیٹھا دیتا ہے اور فی تب ہی ان چاروں کا دھیان ٹی بی پر آ رہی نیوز پر پڑتا ہے جس سے انہیں پتا چلتا ہے سات سو پلین بینہ کوئی پرسانی اور چیتاونی کے کریس ہو گئے جس سے کئی لوگ مارے گئے ہیں تب ہی انڈریو کہتا ہے اس درگھٹنا کا تمہارے ویجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تب ہی لینرٹ انڈریو سے کہتا ہے میں نے یہ پہلے بھی دیکھا اور سنا ہے اور اتنا کہتے ہی لینرٹ ٹی وی کے سامنے کھڑا ہو کر ٹی وی پر آ رہی نیوز پر نیوز ریپورٹر کے بولنے سے پہلے اس کے ہر ایک ورٹ کو سبی کو اس نیوز ریپورٹر کے بولنے سے پہلے بول کر ان کو سناتا ہے اور ان سے کہتا ہے میں نے یہ سب اپنے ویجن میں دیکھا تھا کیا تمہیں ابھی یقین نہیں ہے تب ہی ہم وین انڈریو ایرک کو دیکھتے ہیں جو یہ سب دیکھ کر چوک جاتے ہیں تب ہی انڈریو ٹی وی فوڑ کر لینرٹ سے کہتا ہے یہ سب تمہاری ایک ٹریک اور پلین ہے لیکن میں اس میں فسنے والا نہیں ہوں میں اپنے پریوار کو یہاں سے لے کر نکل رہا ہوں تب ہی لینرٹ انڈریو پہ گن تانتے ہوئے کہتا ہے یہ کوئی ٹریک یا کوئی پلین نہیں ہے اس لیے اب یہ آخری کام میں گھر کے باہر کرنا چاہتا ہوں اور اتنا کہتے ہی لینرٹ ان تینوں کو گھر کے باہر چلنے ہو کہتا ہے جس کے بعد وہ سب لوگ گھر کے باہر چلے جاتے ہیں تب ہی ہم لینرٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنا چاکو نکالتا ہے تب ہی انڈیو لینرٹ سے پوچھتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو لینرٹ تب ہی لینرٹ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد تمہارے پاس کچھ پل کا سمیں بچے گا اس مہاویناس کو روکنے کے لیے اس لیے میری ونتی ہے اس دنیا کو مہاویناس سے بچا لو تب ہی وین کہتی ہے کہ سب بچے مارے جائیں گے تب ہی ایرک وین سے کہتا ہے وین تم یہاں سے ٹری ہاؤس میں جا کر اپنی ہیڈ فون لگا کر سونگ سنو اور تب تک وہاں سے بہار مت آنا جب تک میں تمہارے پاس وہاں خود نہ آ جاؤں تب ہی ایرک کی بات سننے کے بعد وین وہاں سے چلی جاتی ہے اور وین کے جاتے ہی لینرٹ کہتا ہے میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کیا تم فیصلہ لوگے تب ہی ہم انڈیو ایرک کو دیکھتے ہیں جو لینرٹ کی بات سننے کے بعد کچھ بھی نہیں بولتے ہیں اور فیصل کے بعد لینرٹ اپنا گلہ چاکو سے کاٹ کر مر جاتا ہے اور لینرٹ کے مرتے ہی انڈیو ایرک دیکھتے ہیں کہ آسمان سے پلین کریس ہو رہے ہیں اور بزلیاں کڑک رہی ہیں تب ہی ہم انڈیو کو دیکھتے ہیں جو گھن اٹھا کر گھر کے اندر جاتا ہے تب ہی ایرک انڈیو سے کہتا ہے لینرٹ نے کہا تھا ابھی ہمارے پاس کچھ منٹ ہے اس دنیا کو بچانے کے لیے اس آسٹی میں میں نے جو دیکھا تھا وہ جرور کچھ تھا مجھے نہیں پتا وہ کس کی پرچھائی تھی لیکن اب مجھے وہ فیل ہو رہا ہے اور لینرٹ سبرینر ریڈ بون ایڈرین یہ چاروں لوگ قیامت کے چار گھوڑ سوار تھے جنہیں ہمیں مرتے ہوئے دیکھنا تھا تاکہ ہم ان کی کمی کو محسوس کر سکے تب ہی انڈیو ایرک سے کہتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو تم مجھے مار دو تب ہی ایرک کہتا ہے نہیں میں نے جو دیکھا تھا ہو سکتا ہے وہ میرا وہم تھا لیکن مجھے اس کو دیکھ کر سکون ملا اس لیے میں نے سچ کو قبول کر لیا ہے اب تم مجھے مار دو جس سے میرے بلیدان سے پوری دنیا تم اور وین بچ جاؤ گے تب ہی انڈیو روتے ہوئے ایرک سے کہتا ہے نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں تب ہی انڈیو سے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تم اور وین بہت خوص ہو اور وین اب بڑی ہو گئی ہے اور تم دونوں کے فیس پر کوئی پستاوا نہیں ہے اور ساری دنیا پہلی جیسی ہو گئی ہے اور ایرک کے اتنا بتاتے ہی انڈیو سے گولی چل جاتی ہے اور ایرک مر جاتا ہے اور ایرک کے مرتے ہی پوری دنیا میں ہونے والا وناز بھی رک جاتا ہے پھر اس کے بعد انڈیو وین کے پاس ٹری ہاؤس میں جا کر اس کو ہک کرتا ہے تب ہی وین کہتی ہے پاپا ایرک نے سب کو بچا لیا نہ اور پھر اس کے بعد انڈیو وین ٹری ہاؤس سے نیچے اتر کر اپنے گھر کو دیکھتے ہیں جو بجلی پڑھنے کے اس سے جل رہا ہوتا ہے اور فی اس کے بعد انڈیو وین کو لے کر وہاں سے سیر کی طرف جانے کے لیے نگلتا ہے اور راستے میں اس کو لینٹ کی گاڑی ملتی ہے اور فی اس کے بعد انڈیو لینٹ کی کار لے کر سیر کی طرف جاتا ہے اور ایک ریشنوم میں بھیٹ کر نیوز دیکھ کر اس کو پتا چلتا ہے کہ ساری دنیا پر ہو رہی ویناس سے اب پرتفی واسی سرکسید ہے اور اتنا دیکھ کر انڈیو وین کو لے کر اپنی کار کے پاس ج کر ان چاروں کی آئی ڈی کارڈ دیکھتا ہے جس کے بعد انڈیو وین کو کار میں بٹا کر تھوڑا اداس ہو جاتا ہے تب ہی ہم وین کو دیکھتے ہیں جو انڈیو کو اداس دیکھ کر میوزک آن کرتی ہے لیکن تب ہی اس میوزک سسٹم میں سے وہی فیوریٹ سانگ بستا ہے جو وین انڈیو ایرک کو پسند تھا تب ہی وین انڈیو کو دیکھ کر وہ میوزک آف کر دیتی ہے جس کے بعد انڈیو میوزک کو آن کرتا ہے اور گاڑی لے کر وہاں سے وین کے ساتھ نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری آج کی مووی کی سٹوری بھی یہی پہ ختم ہوتی ہے لیکن اس ویڈیو کے انڈ ہونے سے پہلے میرا آپ سبھی لوگوں سے اس مووی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہیں دیکھتے ہیں کون پہلے اس کا صحیح جواب دے پاتا ہے تو گائز میرا سوال یہ ہے جب لینر سبرینا ایڈرین اور ریڈ بون ان چاروں کو پتا تھا کہ انڈیو وین اور ایرنگ میں سے کسی ایک کے بلیدان سے دنیا کو بچایا جا سکتا ہے تو ان چاروں نے خود کو مارنے کے علاوہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو مار کے خود کی اور پوری دنیا کی جان کیوں نہیں بچائی دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب پہلے کون دیتا ہے تو چلیے گائز اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی یہی پہ اینڈ ہوتی ہے